کیا آپ جانتے ہیں کہ تیونس کے صدر طیب اردگان کے بعد کون نیا صدر منتحب کیا گیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس صدر کا نام کیا ہے؟ اور اس پہ کون سی حسوسیات ہیں کہ تیونس کے لوگوں نے اس صدر کا انتحاب کیا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک انٹرویو کی دوران انہوں نے کیسے سوالات کے جوابات سچائی اور امانداری سے دیئے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے بیٹیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے تییب اردگان کے بعد ایک اور صدر تیونس کے نئے منتحب ہونے والے صدر ڈاکٹر کیس سعید کی عمر 61 برس ہیں قانون کے ریٹائیڈ پروفیسر ہیں ازاد حیثیت سے صدارتی انتحاب میں حصہ لیا اور 77 فیصد ووٹ لے کر ساری دنیا کو حیران کر دیا ان کو کسی سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل نہیں تھی دوسرے نمبر پر آنے والے عرب پتی نبیل الکروی عرب و روپے انتحابی محیم میں جونگ کر بھی ہار گئے ڈاکٹر کیس سعید نے چند ہزار روپے سے انتحابی محیم چلائی اور کامیابی حاصل کی ان کی انتحابی محیم میں نوجوان پیش پیش تھے اور ان کو 25 صدارتی امیدواروں میں سے کامیابی دلانے میں اہن کردار ادا کیا انتحاب سے پہلے ایک ٹی وی وذاکرہ ہوا جس میں ان سے کچھ سوال و جواب کیے گئے سوال اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے جواب تعلقات بحالی کا لفظ ہی غلط ہے اس کے لئے صحیح لفظ گداری ہے جو بھی اس سے تعلقات رکھے گا وہ گدار ہوگا پھر سوال کیا گیا ہمارے ملک تیونس میں یہودیوں کی ایک عبادت کا ہے جس کو الگریبہ کہتے ہیں بہت سے یہودی اس کی زیارت کے لئے تیونس آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی پولیسی کیا ہوگی جواب ہم یہودیوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے لیکن اسرائیلی شہریوں کے ساتھ کوئی رعائت نہیں ہوگی سوال یعنی وہ اسرائیلی پاسکورٹ پر تیونس نہیں آسکتے جواب ہرگز نہیں اسرائیلی پاسکورٹ کے ساتھ کوئی شخص تیونس میں دائر نہیں ہو سکتا سوال حیرت سے یعنی کوئی اسرائیلی تیونس نہیں آسکے گا جواب بلکل نہیں ہرگز نہیں جس ملک نے مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکال کر دربدر کر دیا ہے میں ان کو اپنے ملک میں دائل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا سوال پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں آپ کوئی حاصل بات کہنا چاہتے ہیں جواب میں یہی کہوں گا کہ اسرائیل سے تعلقات قداری ہیں یہ یاد رہے اس وقت پوری عرب دنیا میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائن کرنے کی دور لگی ہوئی ہے اور یہ موقف احتیار کرنا معمولی بات نہیں انتحاب کے دوسرے مرحلے میں ان کا سب سے بڑا مخالف امیدوار نبیل الکروی کرپشن کے الزام میں گرفتار تھا اس وجہ سے کیا سعید نے بھی اپنی انتحابی مہم یہ کہہ کر روک دی کہ میرا مخالف مہم نہیں چلا سکتا تو مجھے بھی نہیں چلانے چاہیے ووٹنگ سے چند روز قبل نبیل کے رہا ہونے پر انتحابی مہم شروع کر دی گئی نو منتیف صدر کی اہلیہ ایک جج ہیں صدر نے حلف اٹھانے کے فوراں بعد اپنی اہلیہ کو بغیر تنہا کے پان سال کے لیے چھٹی دے دی ہے تاکہ ان کے فیصلوں سے جانب داری کا تاثر نہ اکرے ماضی میں تیونس میں عجیب و غریب صدر رہے ہیں سابق صدر حبیب ابو رکیبہ نے موسم گرمہ کے روزے ساکت کرنے کا اعلان کیا تھا ایک اور صدر نے قرآن کے قانون وراثت میں ترمیم کر کے عورت اور مرد کا حصہ برابر برابر کر دیا تھا ایک اور صدر داری اور ہجاب کی خلاف جنگ کرتے رہے وجودہ صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ قرآن کے حکامات ختمی اور عبدی ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی عرب دنیا میں اس قسم کا حکمران گنیمت ہے صدر کے اپنی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے لیکن ایک بڑی اسلامی پارٹی تحریکے نیز بھننے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اس پارٹی کو الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹے ملی ہیں اور امید ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی ویسے تیونس میں صدارتی نظام ہے نکل فیہ سہرہ سے جس نے روما کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ کتریوں سے میں نے وہ شیر پھر خوشیار ہوگا مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کر کے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیں اور بیل آئیکن کا بٹنز دور پیس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی سکرین پر ملے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گے شکریہ اللہ حافظ